اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے رمضان کے دو دس دن پورے کروا دیئے جس میں پہلے دس دن رحمت کے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں دوسرے دس دن بخشش کے معاف کرنے کے ہوتے ہیں اور آخری دس دن نجات کے ہوتے ہیں کامیابی کے ہوتے ہیں جہنم سے نجات اور جنت کا تاخلہ یہ اصل کامیابی ہے فمنزوح زہانی النار جو آگ سے بچ گیا و ادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا کامیابی سکسیسفل لائف لوگ کہتے ہیں سکسیسفل لائف اللہ کی نظر میں اس کی ہے جو جب جا رہا ہو تو جنت واجب ہو چکے ہو اور دوزہ خرام ہو چکے ہو باقی سب ناکام ہو باقی جتنے بھی شکلیں ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ نے ایک شکل بتائی ہے کہ جہنم سے بچا اور جنت میں گیا تو یہ ہوگا کیسے جہنم سے بچ جائے جنت میں جائے مَنْ يُتْعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمامبرداری کرتا رہے گا وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو جائے گا تب ادھر بھی جہنم سے بچا اور جنت میں گیا کامیاب اب جہنم سے بچنا کیسے ہے اور جنت میں جانا کیسے ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمامبرداری کے ساتھ اللہ تعالی نے پورے قرآن میں کسی جگہ بھی مَنْ يُتْعِ اللَّهُ صرف نہیں کہا مَنْ يُتْعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مَنْ يُتْعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمامبرداری کرے گا بہت سے ہمارے بھائی حدیث کا انکار کرتے ہیں پھر وہ عجیب و غریب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تعویلیں کرتے ہیں تو ہماری ان بھائیوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان پر حق کو واضح فرما دے اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لئے اکیلہ استعمال کیا مَنْ يُتْعِ الرَّسُولَ یہ تو کہا ہے لیکن مَنْ يُتْعِ اللَّهُ اکیلہ نہیں کہا پورو قرآن اللہ نے اپنی فرمامرداری کے ساتھ اپنے نبی کی فرمامرداری کو جوڑا مَنْ يُتْعِ اللَّهُ رَسُولَ لیکن اپنے نبی کے لئے اکیلہ بولا مَنْ يُتْعِ اللَّهَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهُ تو اس طرح وہ جڑ جاتا ہے جس نے اللہ کے نبی کی مانی اس نے اللہ کی مانی جس نے اللہ کے نبی کی فرمامرداری کی اس نے اللہ کی فرمامرداری کی اس کامیابی ناکامی کا قیامت کے دن کیا منظر ہوگا تو سب سے جو خوفناک مرحلہ ہے وہ ہے جب کسی کو اللہ پکارے گا کہ بلاؤ حساب کے لئے بلاؤ يُوتَ بِبْنِ آدَمَ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدْعِ اللَّهِ تَعَالَا كَانَّهُ بَذَج ہر ہر مرد عورت کو پکڑ کے لائے جائے گا اور ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس کی ٹانگیں ایسے کامپری ہوں گی جیسے بکری کے بچے کی ٹانگیں کامپتی ہیں وہ پیدا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے نا تو ٹانگیں کامپتی ہیں گر جاتا ہے یہ حال ہوگا سب کا تو اللہ نہ کرے اگر اس کے اس وقت اس کے آمال تو لے جائیں گے اگر اس کے گناہ بڑھ گئے اور ادھر والا رائٹ سائیڈ والی ترازو کا جو پلڑا ہے وہ اوپر اٹھ گیا ایسے ہو گیا تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّ فُلَا اَنَ بْنَ فُلَا 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 کا بیٹا یا فُلَا فُلَا کی بیٹی قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ آج اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں وَشَقِعَ شَقَانُ آج وہ ناکام ہو گئے لَا يَسَادْ بَعْدَهُ عَوْدَا اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا تو اس اعلان کے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کہیں گے خُضُوهُ فَغُلُّوهُ پکڑ لو اور جکڑ دو تو دنیا کی پولیس آتی ہے نا تو ہتھکڑی یہاں لگاتی ہے یہاں سے پکڑتے ہیں یہاں ہاتھ کھڑی لگے لیکن فرشتوں کی پولیس جب آئے گی نا اللہ تعالیٰ کہیں گے خُضُوهُ فَغُلُّو پکڑو اور باندھو اور جہنم میں ڈال دو تو ایک فرشت آگے بڑھے گا تو وہ اس کو یہاں سے نہیں پکڑے گا یہاں سے پکڑے گا اس کے موں میں ہاتھ ڈالے گا ایسے اور یوں کر کے کھینچے گا تو اس کا جبڑا پورا ایسے لمبا باہر نکل جائے گا اور وہ قلابازیاں کھاتا ہوا ادھر دور جا گرے گا کہے گا ارحمونی میرے اوپر رحم کرو تو فرشتہ کہے گا لم یرحم کا ارحم الرحمین فکیف نرحم تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کر اور عورت جو ناکام ہوگی تو اس کے موں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے سر کے بالوں کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے تو ایسے ہی قلابازیاں کھاتی ہوئی جاگ دور گرے گی اور کہے گی ارحمونی میرے اوپر رحم کرو تو فرشتہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں یہ نجات کی میں نے اپوزٹ تصویر دکھائی ہے کہ انسان ناکام کیسے ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تھوڑی سی زندگی ہے اللہ کی مان نے اور اللہ کی قسم ہر وہ بات جو اللہ نے کہیے نہ کرو ہمارے نفع کے لئے اور ہر وہ بات جس سے ہمیں روکا ہے وہ ہمیں نقصان سے بچانے کے لئے تو پھر ایک اور آدمی آئے گا مرد یا عورت تو اس کے نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا تو اس کے نیکیوں وزنی ہو جائیں گے مضمترازو ایسے ہو جائے گا تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّا فُلَانَ بْنَ فُلَانِنْ فَثُقْلَتْ مَوَازِينُهُ وَسَعِدَ سَعَادَتًا لَا يَسَدْ بَعْدَهَا عَبَدًا فلا فلا کا بیٹا یا بیٹی آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی آج کے بعد یہ کبھی ناکام نہیں ہو گا جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اکثر تو لباس کے بغیروں کی آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھیں گے انبیاء بھی شہداء بھی سب ننگے اٹھیں گے اول من یقصہ ابراہیم سب سے پہلے جس سے اللہ کپڑے پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے جسم کے کپڑے اتار دئیے کہ آگ سیدھی باڈی کو جلائے کپڑے کی وجہ تو آپ نے کہا سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر مجھے پہنائے گا پھر سارے انبیاء کو پہنائے گا اور پھر معزن کو پہنائے گا جو مسجد میں ازان دیتے رہے اور سات سال جو ازان دے دے مسلسل وہ معزن کی صف میں شامل ہو جاتے گا مارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ میں تو ان کو جنتی کہتا ہوں شہزاد صاحب کہ پانچوں ازانیں وہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ جسے چاہے گا کپڑے پہنائے گا پہلے ہی برعیم علیہ السلام پھر ہمارے نبی پھر باقی انبیاء پھر معزن پانچوں نمبر پر اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا پھر باقی ننگے ہوں گی تو جب یہ آدمی یہ مردی عورت رازو کے سامنے کھڑا ہوگا ممکن ہے اللہ نے لباس پہ کھڑا کیا ہو بظاہر تو لگتا ہے کہ جب وہ کامیاب ہے اللہ کو تو بتا ہے کامیاب ہے تو لباس میں ہوگا اور اگر ننگا بھی ہے حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی تو آپ انہیں فرمایا عائشہ اتنا خوفناک اس وقت صورت حال ہوگی اتنی خوفناک کہ کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں وخشت الاسوات لرحمان فلا تسمعو اللہ ہمسا زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہٹ کے کوئی سنائی نہیں دیکھے تو جب اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی اور وہ گیا تھا ساڑھے پانچ فوٹ شے فوٹ ساڑھے چار فوٹ جب علان ہوگا کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالی فرمائے گے میرے بندے بندی کو جنت کا جوڑا پہناو تو جنتی کا جو جنت کا سائز ہے وہ چھے فوٹ نہیں ہے وہ ایک سو تیس فوٹ ہے ہماری ہائٹ ایک سو تیس فوٹ شبیر صاحب اوپر دیکھ رہے ہیں اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی ہوگی یہ ٹاور سے زیادہ ہوگی اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا ایک سو تیس فوٹ پر تھا اور حضرت حووہ کو بھی جو پیدا فرمایا ایک سو تیس فوٹ اور اصل انسانی باڈی یہ ایک سو تیس فوٹ پر ہی جا کے فٹ رہتی ہے اس کا سار یہ تو اس میں کیا اس کو کہتے ہیں وہ نہیں مشین کے ذریعے سے پریس کرتے ہیں یہ حمزہ کو پتا ہوگا جو لوہے کو پریس کر 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 تو وقت کی رفتار نے ہمیں پریس کیا اور کرتے 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 گستے 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 ہمارا یہ حال ہو گیا آگے اور بھی چھوٹے آئیں ایک چودری تھا اس نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کرو مراسی ویچاری کیا کام کرے وہ تو خالی دیرے آباد یہ دیکھتے رہتے ہیں آتے ہیں روزانہ ہمارے مراسی ان کو کام کی عادت ہی کوئی نہیں تو وہ اس نے وہ خرخرا لے کر اس کی مالش شروع کر دی جب چودری اندر گیا تو وہ بھی سو گیا صبح آنکھ کھلی تو گھوڑے کو چور لے گئے تھے اور وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا چودری تو مارے گا تو وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا اور وہاں سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسے سے باندھ کے مالش شروع کر دی اتنے میں چودری باہر نیکے لکھانے دا اے گھوڑا کی تھی کہ جی آئے کھلوتا ہے تو اگر فیٹے موہ تیرا ہے اے گھوڑا ہے ویزہ سیوڑ ہے سیوڑا ہماری زبان میں خرگوش کرتی ویزہ خرگوش ہے سائیں گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی یہ گس 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 کے سیوڑ بن گیا خرگوش بن گیا تو ہمارے اوپر بھی دس ہزار سال کی گرائنڈر چلے گرائنڈر وہ ہمیں چھوٹا کرتے 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 یہاں تک لے آیا ہے لیکن جب اللہ کا امیابی دے گا تو ایک سو تیس فٹ ہر مرد کی ہائٹ ہوگی اور ایک سو تیس فٹ ہر عورت کی ہائٹ ہوگی اور اس کے حساب سے کپڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے کپڑے پہناو تو سو جوڑے اس کے لئے آئیں گے اس کو ایسے پہنائیں نہیں جائیں گے بس ایک دم نقشہ بدل جائے گا اور سو جوڑے اس کے جسم پہ ہوں گے ان کا وزن کوئی نہیں ہم یہ باریک سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے تو اس کا بھی وزن محسوس ہوتا ہے لیکن جنت کے جوڑوں کا وزن کوئی نہیں چونکہ جنت کا جو دھاگہ ہے وہ اللہ نے نور سے بنایا ہے نور کو دھاگے میں بدلائے تو نور کا وزن اس لائٹ کا میرے اوپر کیا وزن ہے کچھ بھی نہیں تو روشنی کا وزن نہیں ہوتا ہے تو وہ نور سے بنا ہوا لباس ہوگا سو جوڑے اور اس کے سر کے بال یہاں تک آ جائیں گے گنگریالے نیم گنگریالے بال اور اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جس میں سب سے چھوٹا جو ہیرہ ہے سب سے چھوٹا جو موتی ہے وہ اگر یہاں ہمارے گھر کے لون میں رکھ دیا جائے تو سات بر آزم روشن ہو جائیں گے سورج تو آدھے کو روشنی دیتا ہے اب کسی اور جگہ نکل ہوا ہے یہاں سے ڈوب گیا ہے فکر کل ادھر نکلے گا تو ادھر ڈوبے گا لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ چھوٹا سا موتی پوری زمین کو روشن کرے گا اور زمین سے لے کر آسمان تک کو روشن کر دے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا پیپر اس کو دے دو جیسے وہ پیپر ملتا ہے نا تو وہ کامی میرے میں نے ساتمی میں فارسی رکھی ہوئی تھی کیونکہ فارسی کے ٹیچر بوڑے تھے تو میں نے اس لیے رکھی کہ نہ پوچھیں گے نہ پٹائی ہوگی میں فارسی کی کتابوں میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا تو میرے ماشاءاللہ سو میں سات نمبر آئے تو زیدی صاحب تھے مرہوم رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے پوری کلاس میں میرا یہ عزاز تھا کہ میں نے سات نمبر لیے تو کہنے کے تارک جمیل صاحب کہ یسر تشریف لائی میں ادھر کھڑا ہوا تو وہ ادھر بیٹے تھے میرا یہ کانے سے زور سے مسئلہ کہنے کے آپ کے سات نمبر ہیں آپ صفر خود لگا لیں تو ماشاءاللہ ستر بٹا سو ہو جائیں گے تو اس کا پیپر اسے دیا جائے گا وہ کہا جائے گا جاؤ گھر والوں کو بتاؤ تو وہ پھر نعرہ مارے گا ہوا نعرہ نہیں مارتے جو آدمی کوئی میچ جیتے ہیں تو یہ اچھل اچھل کے نعرے لگاتے ہیں تو وہ بھی ایک نعرہ مارے گا لیکن وہ نعرہ کو اللہ نے لفظ بنا دیا فَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی وہ کہا گا تو وہ کہیں گے کیا ہونا تجھے وہ کہا گا هَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَ ہَا اُم کوئی لفظ نہیں ہے نعرہ کو لفظ بنایا ہے میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہوا وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے زندگی کا حساب دینا ہے تو میں تیاری کرتا رہا تیاری کرتا رہا تو آج میں پاس ہو گیا ہوں اوپر سے اللہ کا اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ اس کو عالی زندگی مبار آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی جب وہ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں لیکن جتنا ڈھونڈتے ہیں کھڑے ہی نظر آتے ہیں کہ اس کا سٹائل ہی ایسا اللہ نے بنایا ہے اب آئیڈیل لائف شروع ہوگی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کروں کہ اللہ کہیں گے میرے بندے تیری آئیڈیل لائف شروع ہوگی کس جگہ رئیس آباد میں تولمبہ میں نہیں فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ وَوْ عَالِي شَانُ بُلَندُ بَالَى جَنَّةِ مِنْ تیری زندگی شروع ہوگی قُتُوفَ حَدَانِيَةِ اس کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں ایک بدو آیا خوشے سے اب یہ نسن بیمی آدھا پا دا انگور دا آگیا ادھے کلو دا انگور آگیا ایک بدو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ حلف الجنت من عِنب جنت میں انگور ہوں گے آپ نے کہاں ہوں گے تو وہ کہنے لگا ایک گچھے کا کتنا ہوگا کتنا بڑا ہوگا ایک گچھہ کتنا بڑا ہوگا تو آپ دل تھام کے سنو آپ نے فرمایا مَسِّیرَةُ شَاہَرٍ لِلْغُرَابِ لَا يَقَوْ لَا يَفْتِرُ لَا يَنْثَنِي کہوہ آپ صبح دیکھو کتنا تیز اڑتا ہے تیز رفتار پرندہ ہے کہوہ تو آپ نے فرمایا ایک کہوہ ایک معینہ ایسے سیدھا اڑتا رہے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے نہ سست پڑے نہ بیٹھے نہیں چلتے چلتے ادھر نہیں گیا ادھر نہیں گیا رفتار سست نہیں کی بیٹھ نہیں گیا ایک معینہ پورا اڑتا رہے گا نا تو انگور کا ایک گچھا پورا ہوگا تو خجوروں کا گچھا کتنا بڑا ہوگا کیلے کا گچھا کتنا بڑا ہوگا تو کہنے کا اچھا تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کوئی بڑا چھترہ زبا کیا اور پھر اس کی کھال کھینچ کے تیری ماں کو پکڑایا اور کوئی اس کا ڈول بناو سہرہ میں اسی کا ڈول بنتا تھا کہا جیان تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو وہ سیدھے ساتھے ہوتے تھے دہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں نے تو میری بیوی نے کوئی کافی ہے تو آپ فرمایا آپ نے فرمایا عامہ تا شیرہ تیک تیری ساری فیملی کو کافی ہو جائے تو اس لیٰذا اسی حساب سے ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہوگی ایک عرب میں میں نے جنت بیان کرتا تھا پہلے بہت تو جب میں نے جنتیوں کو قد بیان گیا تو ایک نوجوان بعد میں آ گیا کہا ہمیں ایک سو تیس فٹ کی کیا ضرورت ہے ہمیں تو یہی کافی ہے جو ہمارا ہے وہ اتنا بڑا کیسے سنبھالیں گے میں نے کہا فرض کرو تم چھ فٹ کے چلے گئے جنت میں تو جنت کی خجور کا جو سائز ہے جنت کی خجور ایک خجور پچیس فٹ کی ہوگی جنت کی ایک خجور پچیس فٹ کی اگر تُو نیچے سے گزرا خجور کی درخت سے اور ایک خجور ٹوٹ کی تیرے اوپر آئی تُو کہیں نظر آئے گا تُو تو ایک خجور کے اندر ہی دم توڑ جائے گا کب بے وقوف اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں ہے ستون ذراحان فی السماء اور جب عورت کی کامیابی کا اعلان ہوگا تو اس کا قد بھی ایک سو تیس فٹ جائے گا اور سو جڑے پینائے نہیں جائیں گے ایک دم فکس ہو جائیں گے اللہ کی قدرس کیونکہ سو جڑے پامن لگو تو موٹی رہ گئے بعض اوقات کندوں میں درد ہوتا ہے تو ایک کرتہ پامنوں میں اکھا ہو جاندے تو سو جڑے پامنے پہے تھا علی تب اچھی رہے جسی تو لہذا وہ ایک دم ایسے آ جائیں گے قدرت کن فیہ کون سے اس کو بھی سو جڑے کن فیہ کون سے اور اس کے سر کے بال ایک سو تیس فٹ لمبے ہوں گے چھوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیں گے اتنے لمبے بالوں ان بالوں میں موٹی اور ہیرے اللہ تعالیٰ ایسے ڈیزائن کر کے لگائے گا کہ اس کا ایک موٹی سارے عالم کو روشن کرتا ہے تو اور ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ نور کی ایسی تجلی ڈالے گا کہ پھر کیامت کہتا ہوں پھر کبھی بھی انہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں کا میک اپ کر بھی لو تو پچھے لائے جامدہ ہے وہ ایک اشتہار آتا تھا دلہن نے نہیں دلہن نے دلہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا ایم ایکس کریم کہا کہ اشتہار ہوتا تھا پھر آتی تا گوری چھٹی آئی تا ہون کالی کلوٹی بیٹھی سو وہاں اللہ اپنی تجلی ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو پھر کسی میک اپ کی ضرور نہیں ہوگی ہاں وہاں ایک اور نظام ہوگا مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی جمع جمع اللہ کا دیدار ہوگا ہر جمع اللہ کا دیدار ہوگا واپسی پر ایک بازار ہوگا مردوں کا الگ عورتوں کا الگ اسے جمع بازار جاتے ہیں یہاں جمع بازار لگتا ہے اس میں مردوں کے بازار میں بے شمار تصویریں لگی ہوں گی بہت خوبصورت عورتوں کے بازار میں بے شمار تصویریں لگی ہوں گی بہت خوبصورت اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میں آپ میں داخل ہو سکتی ہوں آپ کا چیرہ بدل دوں گی تو مثلا ایک جنتی کو کہی ارمین تا اے بڑی چنگی لگ دی پھئی اتنا ہی کہے گا کہ اس کا اتنا چہرہ بدل جائے گا اور وہ اس چہرے میں تبدیل ہو جائے گی اور ایسے ہی خاتون کو کوئی چہرہ پسند آئے کہ میں نے اے چنگا لگ رہا ہے اب بیوی کا چہرہ بھی بدل گیا خامند کا چہرہ بھی بدل گیا دونوں جب واپس انٹر ہوں گے جنت میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا بیوی تو کتھو عمدی پہئی ہے میری تک کچھ نہیں ہو لگ دی وہ کہے وے میاں تو کی تو آگیا مو چاہتے چل جا پر آنپنی جنت جا وہ اسے پہچانے گی وہ اسے پہچانے گی یہ نظام ہوگا اور دوسرا جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو اس کے جب نور کی تجلیاں پڑیں گی تو ان کا حسن اللہ کے پاس تو ہر چیز بے حساب ہے کوئی لیمٹ تو ہے نہیں کہ جنت بھی کوئی اللہ کی رحمت کی انتہا نہیں ہے ادنا سا کرشمہ ہے تو کامیابی یہ نجات کا ہم نے آج لگایا نا آخری دس دن نجات کے تو آج میں نے تھوڑا سا نجات کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ نجات کیا ہوگی اس کے لئے یہ تھوڑی سی زندگی ہے اس کو ہم اللہ کے مرضی پہ گزار لیں اللہ کے نبی کی مرضی پہ گزار لیں اس کو سیکھیں تبلیغ میں جا کر پچار مہینے کا ہے چالیس دن کا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا تو ہر مہینے تین دن لگاتے رہیں لگاتے رہیں تو پھر آگے کی بھی اللہ حمد نصیف اما دے گا